شاعر مشرق علام و محمد اقبال بسم اللہ الرحمن الرحیم دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا دمانہ نئی صبح و شان پیدا کر دینابِ صلق اور میری عزیز حمدب صاحبیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع برلگ کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے شاعر مشرق شاعر ملت مفقرِ اسلام مفقرِ پاکستان ڈاکرِ علام و محمد اقبال وہ اقبال جس نے پنجاب کی سرزمین گیش ہے سیال کورٹ میں شیخ محمدی کا جرم لیا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اسے طوفے میں اقبال جیزم ہوتے کلندر ادا کرتا ہے ہزاروں سال لرکس اپنی بے نوری پر روتی ہے ہزاروں سال لرکس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دغن بیدا اقبال جیسی ہستیاں ہزاروں سال بعد بیدا ہوتی ہے اقبال ایک سچے عاشقِ رسول تھے وہ ملی اسلام تھے مفقرِ پاکستان تھے ان سب کے ساتھ سچے ہم درد بھی تھے گمادی ہم نے اسلام سے جو میرات پائی تھی گمادی ہم نے اسلام سے جو میرات پائی تھی سرعیہ تھی زمین پر آسمان ندے مارا وہ وقت جب انسانیت اندھیرے میں گم ہو چکی تھی مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جھکے ہوئے تھے تب اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی بے بسی پر رہے بایا جن مسلمانوں کو ان کی مدد کیلئے بھیجا گیا ان میں سے صرف احرس تھے علامہ اقبال علامہ اقبال نے اپنی شہر سے سوئی ہوئی قوم کو بیدا کیا کمزونوں اور بے بس انسانوں کو جینے کا حوصلہ دیا ایک نئی امی جگہ پاکستان کا خوب دیکھا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں ہو جس کے جوانوں کی خودی سوراً فلال میں اپنی تقریب دائتاً آپ اس شہر سے کروں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے گوادی ہم نے اسلام سے جو میرات بائی تھی گوادی ہم نے اسلام سے جو میرات بائی تھی سریعہ دے زمین پر آسمان میں بے مارا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی سورت فولا موسیقی